عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے کیا مطلب ہے؟ تو ان کو خوش کر کے اللہ کو خوش کر جا سکتا ہے اور ان کو ناراض کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا متصر یہی ہے تو اب وہ کون سے امور ہیں؟ فرق کرنا پڑے گا نا تو جو اللہ کو راضی کرنے والے امور ہیں ان میں راضی کریں گے ان کو اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں ان میں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ملدین تو ان کو خوشی بھی اللہی کے لیے منہود رکھیں گے اور ان کی ناخوشی میں بھی اللہی کی رضا ملخود رہے گے